اسلام علیکم محمد قدیر عرفانی آٹو لہوش ہے یہ گاڑی پورے میرے پاس آئی ہے یہ گاڑی لونگ پہ دس یارہ کیا گئی دے دیا بہت زیادہ فیو خرچ کر رہی یہ گاڑی یہ بھائی میرے پاس لے کے آئے ہیں یہ مارڈلہ دوزہ تین اور سٹارڈنگ کا بھی مسئلہ ہے صبح کاپٹر انہوں نے تو گاڑی لی ان کو تو نہیں پتا کاپٹر کروایا کہ نہیں کروایا کسی نے یہ ابھی میں کھولتا ہوں ساری چیزیں یہ پاور جٹ کی سلائی ہے یہ پاور جٹ یہ لگایا چھوٹا یہ پاور جٹ یہ پاکستانی جو پورے مارڈل ہے اس کے اندر یہ پاور جٹ کی سلائی آتی جپانیز میں نہیں آ رہی اور یہ والا جو پاور جٹ ہے یہ بند کرنا خضول ہوتا ہے اس کو بند کرنا نہیں چاہیے اکثر لوگ اس کو بند کر دیتے ہیں یہ بند کرنے سے کارپٹر کو جٹ بھی بڑا لگانا پڑ سکتا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کی فیول کی ایوریڈ ڈسٹرپ ہو جائے گی یہ لونگ پہ ٹھارا انہیس بیس کرنے والی گھڑی ہے اس کے ٹیپٹر بند ہے اس کو ڈسٹرپ لیکٹرونگ لگایا ہویا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے فالڈ ہیں ویکم پیپ کے اندر فالڈ ہے یہ میں آپ کو یہ سارے پیپ پہ لگایا ہویا ہے یہ والے ڈسٹرپ لگایا ہے دیکھیں یہ والا یہ اوپر والا پیپ دیکھیں یہ ادھر لگایا ہے یہ والا اوپر والا پیپ یہ کارپٹر کے پیچھے لگتا ہے اور جو کارپٹر کے پیچھے لگایا ہے یہ نیچے والا پیپ ہے یہ والا یہ نیچے والا پیپ ہے یہ پیچھے جا رہا ہے یہ دیکھنے یہ آرہا پیچھے یہ پیپ گلت لگے ہوئے ہیں گلت پیپ لگنے کی وجہ سے گاڑی کا سارا سسٹرپ ڈسٹرپ ہو جائے گا ہاں یہ چیزیں بڑی نوٹ کرنے والی ہیں ٹیپٹر اس کے بانگ تھے میں نے کر دیئے ہیں پلگ اس کو ڈینسو لگا ہے بیس نمبر پلگ خراب ہیں پلگوں کی حالت بھی دیکھیں لوگ سے ہوگے ہی گاڑی ہے پلگ بھی اتنے ساپ وائٹ پلگ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پٹرول زیادہ خرچ کر رہی ہے ہم ابھی میں اس کا جیٹ کھول رہا ہوں بیسیکلی یہ جو کارپٹر لوگ کر رہے ہیں یہ خرادی کرتے ہیں خرادی کو مکینک دے جاتا ہے وہ سروس کر کے لگا دیتا ہے مین نہ اس کو ویکم پیپ کا کوئی انٹرسٹ ہے نہ ٹیپٹروں کا اس کو پتا ہے نہ ٹیمی کا اس کو پتا ہے نہ سیٹنگ کا نہ کچھ بھی چیک نہیں کرنا اس نے کارپٹر کرنا ہے یہ کارپٹر لگا کے اس نے دے رہا ہے کیونکہ یہ جو خرادی کر رہے ہیں تقریباً چارزار گئے لیبر وہ لے رہے ہیں اس کی مکمل کرنے کی کسٹماں میرے پاس آرہے ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں لیکن پوزیشن وائز جو کارپٹر کی سیٹنگ ہے نا وہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھری ہوگی ورنہ یہ سیٹنگ نہیں کارپٹر سیٹ ہو جائے تو یہ بہت اچھی ہے ہمجھ کرتا ہے اب باقی چیزیں پھول دیں اس کی مجھے پتلی بینڈ کر کے اس کو پش کر دیا ہے یہ جو پاور جیٹ ہے یہ والا یہ سلائی ہے اس کی یہ بڑی کمال کا سیٹنگ ہے اس کے اندر اس کے بغیر گاڑی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے بعض لوگ اس کو اتار دیتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں اس کی سیٹنگ نہیں کرتے اس کی سمجھ ہی نہیں یہ پاور دیتا ہے سلو میں گاڑی کو پاور یہ ابھی جیٹ بھی کھولتے ہیں اس کا کیا پوزیشن وہ بھی چیک کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی مقصد کے لیے ہیں یہ جو چیز ہے یہ سیٹ اس کی دیکھنی پڑتے ہیں کہ یہ سیٹ صحیح بیٹھ لی ہے اگر جس جگہ پہ یہ سلو جٹ کی فٹنگ ہو رہی ہے یہ جو جگہ اس کے اندر کارپٹ کے اندر اگر وہ سیٹ خراب ہوگی تو آپ کی گاڑی سلو میں کبھی کھڑی نہیں ہوگی ادھر سے بھی پتہ چل جائے کہ وہ سیٹ ٹھیک ہے تو گاڑی سلو میں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اگر یہ وہ سیٹ کریک ہوگی تو سلو میں کھڑی نہیں ہوگی یہ چھوٹی چیزیں کونٹ کرنے ہی آپ نے ٹھیک ہے پھر کارپٹ اچین کرنا پڑ سکتے ہیں اگر یہ مچر ہے یہ کورے کا یہی مچر ہے بعض محران کا لگا ہوگا اس کا یہ مچر ہے اس کا ڈبا ہوا ڈالر ڈال ڈال جیٹ کا نمبر ٹھیک ہے لیکن سراکھ بہت بڑا ہوا ہے اندر جاں اس نے سراکھ کو کھول دیا ہوا ہے سراکھ بہت بڑا کیا ہے بہت بڑا سراکھ ہے اس سراکھ جیٹ کو چین کریں گے یہ نمبر ایک سو دو ہی ہے لیکن اس کا سراکھ جو بہت بڑا نظر آ رہا ہے تافی بڑا ہے اس نے اس سراکھ کو سلیور سے کھلا کر دیا جس کی وجہ سے گاری فیول بہت زیادہ لے گا جیٹ کے میں دو پوائنٹ چھوٹے کرنے لگا ہوں اس کے لگانے لگا ہوں نیا جیٹ کی فٹنگ کرتے ہیں جیٹ کی صلحیہیدی ہے یہ بہت ہے یہ وہ ہے اس کو بند نہیں کرنا ڈیوہا نہیں رکھ نہیں رکھنا یہ اسے کام کرتے ہیں بہت ہی ہے یہ اس کا پیپ ہے یہ سسٹم ہے اس سے یہ کام کرتے ہیں اگر اس پیپ میں کچھرا ہوگا تو یہ کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے اکثر لوگ اس کو بند کرتے ہیں اس کو بند نہیں کرنا ہوں یہ مین فالڈ اس کے اندر تعدہ ہو جاتا ہے گاڑی فوٹ زیادہ کچھ کرنے لگا وہے اکاف ٹھیک ہیں یہ آہم آپ 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 یہ دیکھیں گے ایسے کام کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کو ادھر کیا ہے یہ آپ نے یہ والی جو چیزیں خاص ہو کہ کارپڈر کو مکمل ہون کریں کبھی ہو جاتا ہے کبھی کوئی گویر لگانا پڑ گیا آپ کو تو آپ نے اس کو بند کر دے کسی وجہ سے گاڑی کی سیٹنگ نہیں ہو رہی ورنہ جنون کارپڈر کو جنون رکھیں اس کی جنون فٹنگ کریں جو پٹرول کا فرق پڑتا ہے انجین کے ساتھ سے اگر تھوڑا پاتا کوئی زیادہ جا رہا ہے وہ جیٹ سے اس وینٹری سے آپ نے چیک کرنا ہے آپ کو پتہ چلے گا پٹرول کے فلو کتنا ہے اس ساتھ سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنے گی انشاءاللہ اب یہ بھی مکمل کارپٹر ہو گئے بھی اس کی فٹنگ کرتے ہیں ٹیبر اس کے بنک پلاغ بھی لگاتے ہیں اس کو اینجی کے چھے نمبر لگتے ہیں یا بیس نمبر لگتے ہیں یہ والے پلاغ بھی یہ ڈینس ہو یہ والا بعض سولہ بھی لگا دیتے ہیں اس کو بعض بیس ہی ملتا تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا صورتیں آلہ کو اس کی فٹنگ کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے فٹنگ کرو ہی آ رہا ہے بعد میں فٹنگ کرنے کے بعد اس کو آپ سک کر کے چیک لازمی کریں فٹنگ کرنے سے پہلے پلنجر لازمی چلنا چاہیے یہ چیزیں اون کرنے ہی آپ میں ٹھیک ہے پانی آ رہے سے دونوں پر پہ پہ جائے لیں جو بھی انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں جاری ماشاءاللہ گاڑی سٹارٹ ہے زبر تو سونڈ ہے اس کی ڈسکیں بھی خراف سی بھی بریک کر رہے ہیں بلکل نہیں لگ رہے ہیں میں نے دیکھیں یہ دیکھا ہے بلکل جھٹ ہے اس کی بھی ہاتھ دیکھیں یہ اس کی بھی ہاتھ دیکھیں یہ اس کی ڈسکیں ہیں اچھی ڈسکیں بھگا کے دے رہے ہیں جس سے بریک سے ہی کام کریں انشاءاللہ اوپری ٹول لگایا ہے بھی کو انشاءاللہ سبانہ تعالیٰ کی میر بانے سے گاڑی کا ریزلٹ بھی اچھا ہوگا پکا بھی اچھا ہوگا گاڑی کی فیول ایوی لونگ پہ دس یار ہے انشاءاللہ یہ لوکل بارانت دینا کرتی انشاءاللہ ریزلٹ اچھا نکرے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا فیسکوک کو پیجر فانی آٹو کے نام سے دعاوں میں یاد رکھنا یہ ابھی دوسرا بھی کھولتے ہیں اس سر کا لگ گیا یہ لگا کے مکمل کر کے گاڑی فارد کرتے ہیں بھائی کو ٹرائی کرواتے ہیں دسکوں کے اندر بھی کافی چیزیں آتی ہیں کافی دسکیں ہلکی بھی آ رہتی ہیں درمیانی لگایاں جو بریک پکڑ کرے اچھی لگے بریک بھی اچھی لگے بریک بھی اچھی لگے پاکی جنون تو بہت مہنگی ہر بندے کی پون سے دور ہے انشاءاللہ پلگ بھی اس کے چینل کی ہیں کارپٹ کے اندر کچھ فارڈ میں نے آپ کو مین بتایاں ٹیپڑی بند تھے پیپ گھل تھے سارا اس کا ہائی کا ویکم جو ٹوٹل ریکم جا رہا تھا وہ بھی بند کیا رہا تھا دعاوں میں یا رکھنا اللہ سب دوستوں کو سلام ورہا خوش شکہ ورہا